بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ زاریات کی جو آیت نمبر 56 ہے وہ تقلیق انسانی کا مقصد ہے اس میں کہ اس کو پیدا کیوں گیا گیا اور یہ جو کمی نہیں چھوڑی یہ سورہ انام جو ہے اس کی آیت نمبر 38 ہے بھول چوک ہو جاتی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم انتہائی قابل اعترام سامین اور مجھ سے اچھے لوگوں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکات آج جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے بڑا اہم ہے فضائل قرآن تلاوت قرآن اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے مشکات کی جلد اول میں اس کا نمبر ہے دو ہزار چوبیس دو ہزار دس دو ہزار دس نمبر ہے یہ متفقن علیہ دیس ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہر قرآن ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن مشکل سے پڑتا ہے اٹک کے پڑتا ہے اس کو دو سواب ملیں گے یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ایک اس کے اٹکنے کا محنت کا اور ایک اس کے پڑھنے کا پھر ایک حدیث پاک ہے یہ دارمی اور ترمزی میں یہ بھی مشکات کی اسی جلد میں اس کا نمبر ہے دو ہزار چوبیس تو اس میں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کا جو ایک حرف ہے اس پہ نیکی ہے اور یعنی دس نیکی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام مین ایک حرف ہے بلکہ الف ایک ہے لام دو مین دی یعنی آیات مقتیات میں سے یہ الفاظ پڑے گئے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا اتنا اہم ہے کہ آیات مقتیات تو کوئی بھی نہیں سمجھتا اللہ رسول کے علاوہ لیکن اتنا مقام ہے اتنا سواب ہے کہ کوئی شخص اگر بہر سمجھ کے بھی سمجھنے کے بغیر بھی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی سواب ہے لیکن اگر وہ سمجھ کے پڑھے گا تدبر کے ساتھ پڑھے گا تو پھر زیادہ سواب ہے تدبر بہت ضروری ہے قرآن میں اور اس کے بارے میں شورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کھا گیا کہ آپ لوگ قرآن پر غور کی نہیں کرتے تدبر کی نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں میں تارے لگے ہوئے ہیں تو مقصد کہنے کے یہ ہے کہ تدبر بھی ضروری ہے لیکن اس وجہ سے قرآن چھوڑ دینا کہ میں عربی نہیں جانتا یا مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی یہ بہت کنفیون ہے اس کو دور کرنا چاہیے قرآن ہر حالت میں پڑھنا ہے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی سواب ہے قرآن پر نظر ڈالنا بھی سواب ہے اور قرآن بغیر سنجھوے پڑھنا بھی سواب ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ اس کو سمجھ لے جائے کم از کم ہم جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا دوسری تسبیحات ان کا ترجمہ یا اتحیات ویرہ کا ترجمہ ہمیں علم ہونا چاہیے اب گزارش یہ ہے کہ یہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر پانچ میں یہ بات کی گئی کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما تو اس کا جواب سورہ شورہ میں آیت نمبر تیرہ نے دیا گیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ہماری طرف یعنی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کو ہدایت ملے گا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں رزق کے لئے کوئی شرط نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین تمام کائناتوں کو عالمین کو پالنے والا پروردگار ہے اکیلا واحد اس کا کوئی شریک نہیں اس جیسا کوئی نہیں اور یہاں ایک شرط ہے کہ جو رجوع کرے گا ہدایت اس کو ملے گی رزق ہم اللہ تعالی فرماتے ہیں فیرون کو بھی دیں گے نمروت کو بھی دیں گے موسیٰ کو بھی دیں گے ابراہیم کو بھی دیں گے لیکن ہدایت صرف اسے ملے گی جو ہماری طرف رجوع کرے گا یعنی جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اس کو ہدایت ملے گی رزق مانگے یا نہ مانگے یہ اللہ نے دینا ہے یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے اس کے بعد یہ بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت کے کتاب ہے آداب زندگی سکھاتی ہے ساری مسلمان کی زندگی جو ہے یعنی جو اس پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ایک ہدایت نامہ ہی ہے قرآن کہ ہم نے زندگی گزار دی کیسی ہے کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو یہاں یہ بات ہے کہ ہدایت ہے یہ ہدایت نامہ ہے سارے انسانوں کے لیے لیکن جو رجوع اللہ کرے گا ہدایت صرف اس کو ملے گی یہ ساف شرط ہے اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن میں یہ سارے آداب سکھائے گئے ہمیں بتایا گیا سب سے پہلی بات جو عدب سکھایا گیا وہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کہ تم اس اللہ کی جو تمہیں پال رہا ہے جو تمہاری پرورش کر رہا ہے جو ساری کائناتوں کی پرورش کر رہا ہے اس کی سندو سندو سنا کرو اس کا شکر ادا کرو سب سے پہلے آداب یہ ہے پھر اس کے بعد آداب زندگی تم نے رہنے کیسے ہے تم نے کھانا کیا ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز صحیح ہے ساری ڈائیمنشنز قرآن نے بیان کر دی زندگی کی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ لاس تک اور اس میں بتایا گیا کہ انسان پیدا کیوں گیا یہ بھی بتایا گیا اور وہ یہ جو بات کی گئی اس میں یعنی سورہ ظاہریات کی آیت نمبر 56 میں ایک بات فرمائی گئی اور وہ یہ کہی گئی کہ ہم نے اس کلام پاک میں کوئی کمی نہیں چھوڑی یعنی اس میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے یہ شک اور یقین کو الہدہ الہدہ کرنے والی کتاب ہے جو یقین کے ساتھ اس پر آئے گا لا رائع وفی جو یقین کے ساتھ اس پر آئے گا اس کو ہدایت بھی ملے گی اس کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوگا اور ظاہری بیماریوں کا بھی کہ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ ہر بیماری کی شبہ ہے اس لیے ہم ادھر ادھر جو بھٹک رہے ہیں تو ہم اس کتاب کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے جو قرآن پاک ہے جو اللہ کی گفتگو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دہن مبارک سے سامنے آیا اس کتاب کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے جو ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتی ہے اور ہمارے تمام مشکلات کا حل اس میں موجود ہے ہم اس کی طرف توجہ کی نہیں کرتے اس کتاب کی طرف قرآن کی طرف اس کو سمجھتے کیوں نہیں اس پر یقین پورا رکھ کے پھر اس کو سمجھنا اور اس سے ہدایت اصل کرنا اور اگر قرآن پاک جو ہے یہ پڑھا جائے گا تو ایک حرب پر دشنے کی وضو کے ساتھ پڑھا جائے گا احادیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ایک حرب پر پچیس نے کیا اور نماز میں پڑھا جائے گا تو ایک حرب پر پچاس نے کیا اب اس طرح یہ ملٹی پلا ہی ہوتی ہے نیک یہ جو ہے جیسا ہم ہمارے گھر میں کتاب موجود ہے ہر مسلمان کے گھر میں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جاری اس کو چھوڑ دیا گیا ہے جو قرآن میں یہ رسول اللہ سے فرمایا کہ وہ دن قیامت آل دن حضور اللہ سے کہیں گے کہ یہ وہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو اس لئے ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کر رہے قرآن کی طرف آنی رہے اور ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے اللہ تعالی یہ توفیق پہ ادافر بھائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اس پہ عمل بھی کریں یہ جو بعض لوگ کہتے رہیں گے تو دا میں نہیں کی طرف غٹ کے قرآن پڑھنا کوئی اس کا فائدہ نہیں غرق بات ہے فائدہ ایک عرب بھی بغیر سمجھیں پڑھ دس نہیں کیا ہے لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے تدبر بہت ضروری ہے چونکہ انسان نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق گزارنی ہے جو ہمیشہ کے لئے ایک موجدہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لئے ہمیں جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے یہ جو سورہ بن اسرائیل کے آج نمبر 76 میں کہا گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنین کے لئے رحمت اور شفاہ ہے تو اس لئے اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں تو اس کتاب کی طرف توجہ پوری دینی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں صلی اللہ تعالیٰ محمد والی وصحابی اجمین برحمت کیا ارحمت رحم